اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو کیا جو لوگ رمضان کے روزے جان بوچ کر چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ایسے لوگ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عوام میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں جان بوچ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو عید کی نماز پڑھنا منع ہے تو صحیح مسئلہ کیا ہے صحیح بات کیا ہے آج اسی ٹوپیک پر ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دھیان سے اخیر تک ضرور دیکھئے گا تو پیارے دوستو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ عید کی نماز واجب ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے جب آپ یہ بات دھیان سے جان لیں گے دھیان سے سن کر کے سمجھ لیں گے کہ عید کی نماز واجب ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ کیا جو لوگ جان بوچھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں پر عید کی نماز واجب ہے یا نہیں یا ایسے لوگوں کو عید کی نماز پڑھنا منع ہے حرام ہے کیا ہے نہیں ہے آپ ان چیزوں کو سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ کن کن لوگوں پر عید کی نماز واجب ہے اور عید کی نماز واجب ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہے تو عید کی نماز واجب ہونے کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ مسلمان ہو یعنی عید کی نماز جو ہے وہ مسلمان پر واجب ہے غیر مسلم پر عید کی نماز واجب نہیں ہے یعنی نون مسلم نون مسلم پر عید کی نماز واجب نہیں ہے دوسرا اقل مند ہو یعنی پاگل یا مجنو پاگل یا مجنو کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے اور تیسرا کیا ہے بالغ ہونا یعنی بچوں پر نبالغ کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے اور چوتھا کیا ہے مرد ہونا یعنی عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے پانچوان مقیم ہونا یعنی مسافروں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے اور چھٹا جو لوگ شہر میں رہتے ہوں ان پر عید کی نماز واجب ہے دہات میں رہنے والوں کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے یہ چھے شرائط ہوئی نماز عید واجب ہونے کی ہے تو جو ان چھے شرطوں کو پوری کرے گا ایسے شخص کے اوپر عید کی نماز واجب ہے تو آپ ان چھے شرطوں میں سے یہ کہیں نہیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہو کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان پر عید کی نماز واجب نہیں اور عید کی نماز واجب ہونے کے لیے پورے رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے آپ یہ کہیں نہیں دکھا سکتے ہیں تو اس سے صاف یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ جو لوگ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر جو لوگ روزے کو چھوڑتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر بھی عید کی نماز واجب ہے لیکن جو روزہ چھوڑ رہے ہیں اس کا گناہ ملے گا کیونکہ روزہ یہ ایک الگ عبادت ہے اور نماز یہ ایک الگ عبادت ہے تو روزہ چھوڑنے کا انہیں گناہ ضرور ملے گا جان بوجھ کر کے اگر وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا گناہ ملے گا اور وہ اس کے گناہ کے مستحق ہے اور جو نماز ہے تو نماز یہ ایک الگ عبادت ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے یعنی عید کی نماز ایسے شخص پر بھی واجب ہے اب روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کا گناہ اسے ملے گا محترم پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم